کینٹ چھتر کی سنگھریہ میں گلف انسٹیوٹ سے 22 لاکھ روپے کی لوٹ کی واردات کو انسٹیوٹ کے ایجنٹ پاون سنگھ نے ہی بیہار کے اپنے چار ساتھیوں کے ساتھ انجام دیا تھا کینٹ اور کرائیم برانچ کی ٹیم نے مدوار کو بھور میں ایجنٹ سمیت اس کے چار لوگوں کو گرفتار کر لوٹ کا 22 لاکھ 16000 روپے بارامت کر لیا ہے پولیس نے ان کے پاس سے گھٹنا میں پرویوکت دو تمنچہ اور بائیک بھی بارامت کیا ہے گھٹنا میں شامل ان کے ایک انیت ہاتھی کی تلاش میں پولیس ٹیم لگی ہوئی ہے ایس ایس پی جوگندر کمار نے گھٹنا کا کھلاسہ کرتے ہوئے بتائی کہ سنگھریہ میں 27 اکٹیوبر کی سام تقریبن 7 بجے اسلاحہ داری بدماسو دوارہ گلف ٹیکنیکل انسٹیوٹ سے 22 لاکھ روپے کی لوٹ کی سوشنا ملی پرثم دسٹیا ماملہ سندگ لگا لیکن سی سی ٹی وی فوٹیز میں بائیک سواروں کے جاتے دکھنے پر لوٹ کی دسا میں جات سرو کر دیا سنچالک سنتوز سنگھ کی تحریر پر پولیس نے ڈکیتی سمیت انی سنگین دھاراؤں میں مقدمہ درشکر تفتیز سرو کی جات میں انسٹیوٹ کے ایجنٹ بیہار سیوان جلا کے زیرہ دیئی چھیتر کے کرہنوں گاؤں نیواسی پاون سنگھ کی بھومی کا سندگ دے ملی سرویلانس کی مدد سے معلوم چلا کی اس نے ہی بیہار کے اپنے چار ساتھیوں کے ساتھ لوٹ کی واردات کو انجام دیا ہے پولیس نے کینٹ چھیتر کے فٹیہ موڑ کے پاس سے بدوار کی بھور تقریباً چار بجے آروپی ایجنٹ سمیت اس کے تین ساتھیوں کو گرفتار کر لیا پوستاش میں اس کی پہچان سیوان جلے کے زیرہ دیئی چھیتر کے مہوا باری نیواسی اجی سنگھ سیوان کے مفصل چھیتر کے بھادہ خرد نیواسی سونو کمار شاہ اور اسی چھیتر کے جیاو گاؤں نیواسی جبلو یادو عرف پرمود یادو کے روپ میں ہوئی پولیس نے اجی سنگھ کے پاس سے ایک لاکھ پچاس جار نگدی تتہا بارہ بور کا تمنچہ و دو کارتوس پون سنگھ کے پاس سے نو لاکھ تیرہ ہزار نگدی ایک چینوہ موائل سونو کمار شاہ کے پاس سے ایک لاکھ چالیس ہزار نگدی تین سو پندرہ بور کا تمنچہ و کارتوس و بائیک اور جبلو یادو کے پاس سے دس ہزار نگدی برامت کیا اس کا ایک ساتھی لیڈن اور فررحمت علی ابھی فرار چل رہا ہے پولیس ٹیم اس کی گرفتاری میں لگی ہوئی ہے وہی ایس ایس پی جوگندر کمار نے بتایا کہ لوج کی سوچنا پر گرف انسٹیوٹ پہنچے پولیس کو ویدیس بھیجنے کے نام پر ہو رہی جالسازی کی جانکاری ہوئی پولیس نے ان کے دفتر میں کوٹ رسید اسٹامپ اسٹامپ کی کوٹ رچنا میں پریوک کلر پرنچر سکینر اور بیس لاکھ سات سو نگدی برامت کر وادی سنچالک سمیت چار لوگوں پر مقدمہ درش کر گرفتار کر لیا پولیس نے بدوار کو ان کو کوٹ میں پیس کیا جہاں سے جیل بھیج دیا گیا ایس ایس پی جوگندر کمار نے بتایا کہ لوٹ کی سوچنا پر پولیس موقع پر پہنچی دفتر سے بھاری ماترہ میں نگدی کوٹ رچید دستاویز دیکھ پولیس کو جالسازی کی جانکاری ہوئی پولیس کی جاج میں معلوم چلا کہ ویدیس بھیجنے کے نام پر آویدکوں سے موٹی رقم وصولنے کے ساتھ آویدن پتر اور سپت پتر بھروایا جاتا ہے پولیس کی جاج میں معلوم چلا کہ ایک ہی اسٹامپ کی کوٹ رچنا کر سیکڑو آویدن پتر بھروایا گئے تھے ویسٹامپ کی کوٹ رچنا دفتر میں موجود سکینر اور کلر پرنٹر کے مادیم سے کر رہے تھے خوصاگار سے ان کے دوارہ محض دو سٹمپ ہی جاری کرائے گیا تھا پولیس نے بھاری ماترہ میں کوٹ رچت سٹامپ کلر پرنٹر ویسٹامپ کے ساتھ بیس لاکھ ساتھ سو نگدی برامت کر گلف انسٹیوٹ کے سنچالک وادی سنتوز سنگھ سمیت چار لوگوں کے خلاف دھارہ دو سو پچپن دو سو چھپن دو سو انسر دو سو ساٹھ کے تحت مقدمہ درش کیا اس میں لوٹ کی گھٹنا میں شامل ایجنڈ پوان سنگھ بھی شامل ہے انی دو ساتھیوں کی پہچان سیوان جلے کے نوتن چھیتر کے کیلپور نیواسی عوشیق سنگھ اور گگہ چھیتر کے کانلپور گاؤں نیواسی پوان سنگھ کے روپ میں ہوئی کھلاسے کے دوران ایس پی سیٹی ڈاکٹر کاؤس توب ایس پی کرائیم اصو کمار برما سیو کینٹس امی سکلا آر آئیس امیز دوبے سہیت انی لوگ موجود رہے اس سنبت میں گورک پو نیوز سے بات کرتے ہوئے ایس ایس پی جوگندر کمار نے کہا موسیقی 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 کر لے رہے تھے اس کہنا راضی ہم لوگوں کو برامت کیے